ریزوانہ بے خبر سوئی ہوئی تھی اور جس نے آوازیں سنی تھی وہ جا کر بھی مدد نہیں کر سکتا تھا ریزوانہ دن کے بارہ بجے اٹھ کر لاؤنچ میں آئی تو پلیٹیں بکھری ہوئی تھی اور چائے کا کپ ٹوٹ چکا تھا لیکن جب نظر ہوش و خرور سے بیگانہ وجود پر پڑی تو سن ہو گئی اس نے ایک نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھائی وہ سمجھ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے یہاں لیکن ایک عورت ہو کر بھی دل میں رحم نہیں جا گا تھا ایک غصوی دی نظر فرش پر پڑے بیلار پر ڈالتی ہوئی کچن میں چلی گئی کھر کے پچھلے حصے میں خاص ہو گئے گئی تھی لاؤن کے وسط میں کرسیوں میز رکھی گئی تھی شام کی چائے سب وہیں پیتے تھے آج کافی عرصے بعد سب چائے پیتے ہوئے خوش کپوں میں لطف اندوز ہو رہے تھے بس اب بہت ہو گیا اب میں تمہاری ایک نہ سنوں میتت نے زوار کو سنجید کی سے دیکھا کیا وہاں ممہ کیا نہیں سنیں گی زوار کے بجائے رافے نے کہا تھا اب میں اس پار اس کے شادی کروا کر اسے بھیجوں گی اس پار تو اتنے سال بعد آیا اگلی بار نہ جانے دس سال لگ جائیں اس کو آتے آتے مدت کے لہجے میں خوبگی کے ساتھ سا شکوا بھی تھا یہ نیک خیال پیلے کیوں نہیں آیا رافے نے چہکتے ہوئے ماں کو دیکھا جبکہ زوار نے اس کے چہکنے پر ہاتھ کا مکہ بنا کر رافے کے گندے پر مارا اوہی اللہ ہاتھ ہے کہ ہاتھ توڑا رافے کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں ہاں ماما میں بہت ساری شاپنگ کروں گی بھئیہ کی شادی پر لائبہ کا اپنا فرمائشی پروگرام شروع ہو چکا تھا گاؤں بسانی رٹیرے پہلے آگے رافے نے اس کا مزاک اڑانے کی انداز میں کہا بھئیہ آپ دیکھ رہے ہیں نا لائبہ نے مو بس اور کر زوار سے کہا ہاں گڑیاں دیکھ رہا ہوں سب یہ آج کچھ زیادہ نہیں پھیل رہا ماما میں تو کھتا ہوں لگے ہاتھوں اس کا بھی سیرہ سجوا ہی دے اب واہ بھئیہ نیکی اور پوچھ پوچھ رافے نے داد دی زوار نے اسے گھوری سے نوازا تھا تب ہی اس کی جے پہ رکھا موبائل تھر تھر آیا تھا آج صبح سے منالک کی طبیعت میں بوجل بنتا پاکی سٹاف تو سیفل ملو کا پروگرام بنا کر گھومنے چڑے گئے تھے اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے آج صبح سے وہ ماہی کے خون کا انتظار کر رہی تھی جب صبح سے دوپیر ہو گئی تو اس کو وہم آنے لگے تھے اس نے پھر دوبارہ نمبر ملائے اس پار دو تین بیل جانے کے بعد پون اٹھا دیا گیا تھا ماہی سے بات کروا دیں دوسری جانب سے رزوانہ نے جو خبر اسے دی تھی اسے سن کر لگا کہ اس ہوتل کی چھت اس کے وجود پر آگے دی ہو موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اس کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی بھائی یہ غلط ہے جاؤں گا بس ہیڈ کوارٹر کا چکر لگا لوں زوار نے اسے بھیلانا چاہا اتنے میں مدت اس کے گمرے میں چلی آئیں اچھا ہوا ممہ آپ آگئیں پلیز آپ میری دو تین دن کی پیکنگ کر دیں آدھے گھنٹے میں نکلوں گا مدت سرسی سانس کھینج کر اپنا کام شروع کر چکی تھی شوہر کی اس طرح کی روٹین پر تو انہوں نے صبر کر لیا تھا بیٹے بھی انہی روٹینوں کا حصہ بنے ہوئے تھے پاس کھڑی لائبہ مدت کی مدت کروانے میں لگ گئی زوار اپنی پیکنگ مدت سے ہی کرواتا تھا اسے اپنے کام ملازموں سے کروانا پسند نہیں تھا وہ اپنی ہر چیز کے لیے ٹچی تھا اس کے کام یا تو لائبہ یا مدت کیا کرتی تھی اور جب وہ اکیلہ ہوتا تو اپارٹمنٹ میں صرف ملازمی رکھا ہوا تھا جو صفائی سترائی کے تمام کام نپٹاتے تھے باقی کام وہ خود کرتا تھا روتے روتے نہ جانے اسے کتنا وقت پیٹ چکا تھا پاہر سے آتی آوازوں پر اس نے اپنا سر اٹھایا اتنی کیا جلد بازی تھی تمہیں رزوانہ کے چنگارتی آواز ماہی کے کانوں سے ٹکرائی باجی میں نشے میں تھا آگے سے صفائی دی گئی کمرے میں چلو رزوانہ اسے اپنے ہمرا لیے کمرے میں چلی گئی پتہ نہیں اب کیا ہوگا ماہی ابھی بھی خوف کے زیرے اثر تھی تب ہی ایک خیال کے آتے ہی وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور امالی سے بڑی سی تیشدہ چادر نکالی کاغذ کے نیچے رکھا مینال کا موبائل نمبر مٹھی میں قید کیا اور دھیرے سے کمرے سے نکل کے سیڑھیاں پھلانگنے لگی تب ہی رزوانہ اور بلال کمرے سے نکلے اے لڑکی کہاں جا رہی ہے رزوانہ کی آواز اس کے وجود میں لرزش پیدا کر دی تھی وہ میں اپنی دوست کے جا رہی ہوں ماہی نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی باجی جھوٹی ہے یہ مکہر پولیس تیشن جا رہی ہے میری ایف آئی آر کھٹوانے بلال نے زیر خود نداز میں پھنکارا نہیں میں نہیں جا رہی میں تو چپ کر باجی میں تو کہہ رہا ہوں ابھی ہی نکاح پڑھوا دیں اس کا یہ نو پانی سر سے گزر جائے اور آپ ہاتھی ملتی رہ جائیں بلال نے ایک نیا حربہ ازمایا ماہی تو مو کھولے ہوں کو وہ کتنا اس کی کمینگی ہسی کو دیکھ رہی تھی مینال نے سن ہوتے جہن کے ساتھ زمین میں پڑے موبائل کو دیکھا یہ نہیں ہو سکتا چھوٹی ہے یہ عورت ماہی یا اللہ ماہی کی حفاظت کرنا مینال نے روتے ہوئے موبائل کو اٹھایا اور دوبارہ نمبر میں لائیا لیکن افسوس دوسری سائٹ پر مسلسل کال انگیز جا رہی تھی اس نے مینجر کا نمبر ڈائل کیا تھوڑی دیر بعد کال ریسیب کر لی گئی تھی سر میں مینال بات کر رہی ہوں مجھے اسی وقت کراچی جانا ہے مینال کی بات پر امیر کے ماتھے پر سلوٹیں منمائیا ہوئی تھی سب خیریت ہے مس مینال امیر نے تشریف سے کے ساتھ کہا خیریت ہی تو نہیں ہے سر بس آپ آج کا بندوبست کروا دیں مجھے کسی بھی طرح کراچی پہنچنا ہے اس وقت تو ممکن نہیں ہے کیوں کہ کیوں سر کیوں ممکن نہیں دوسری طرف امیر اس کے جلد بازی پر بے اختیار مسکرائیا تھا پارش کی وجہ سے تمام فلائٹ کر دی گئی ہیں اس دیئے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب بہا ہالوں امیر کے بعد پر مینال نے اپنا سر تھام دیا جب مینال نے جواب نہیں دیا تو مینال نے دوبارہ اس سے پوچھا آپ ٹھیک تو ہیں نا جی میں ٹھیک ہوں مینال نے رندے ہوئے گلے سے کہا اور لائن کار دی اب کیا کروں مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں یہ کیسے بھول سکتی اور رزوانہ اپنی چال کو بدل بھی سکتی ہے اللہ تو میری بہن کو اپنی آمان میں رکھنا نکاح نہیں میں نکاح نہیں کروں گی ماہی نے روتے ہوئے سردائم بھائی ہدایا کیسے نہیں کرے گی تیرے تو اچھے بھی کریں گے رزوانہ یہ کہہ کر اس کی جانب لپکی ہی تھی کہ ماہی نے دروازہ کے جانب دور لگا دی بائیں ہاتھ میں قید کاخص کو مضبوطی سے دبوچے وہ پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی سامنے اسے وہی پارک بنا نظر آیا تو جھڑ سے اس کے اندر چلی گئی سائٹ پر لگے نیم کے درخت کی اوٹ میں ہو کر وہ چھپنے لگی ابھی وہ سر آگے نکال کر دیکھتی ہی کہ اسے کندے پر کسی کا مردانہ لمس محسوس ہوا تو گویا جیسے اس کی جان پنا ہو گئی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں پھاری ریجے میں استفسار کیا گیا ماہی نے چادر کو موتا کھینج کا چیرہ چھپایا ماہی کو اس وقت کسی کی مدد کی ضرورت تھی اس نے اپنی پیچھے کڑے شخص کی جانب رکھ گیا بلو یونی پارم میں موجود کیپ کے نیچے بھوری آنکھیں کسرتی بدن لیے زوار نے اپنے سے کم عمر گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھا ماہی نے اسے دیکھتا تو بے اختیار اس کا ہاتھ پہلوں میں گرا چادر کھسک تک مکتے پہ رکی تھی گیا آنکھیں یہ نقش یہ چمکدار پیشانی وہ کیسے اس چیرے کو بھوٹ سکتا تھا یہ وہی تو تھی جس کا انتظار کر کر کہ آج وہ مایوس ہو گیا تھا آپ ماہی کے موں سے بس یہی لفظ نکلا تھا زوار کی نظر اس کے ہونٹ پر ٹھہر گئی خون اب بے کر جم چکا تھا جبکہ دائیں گال پر پانچوں انگڑیوں کے سرخ نشان واضح تھے زوار کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہونے لگی تھی جبرے بھنچے ہونے کی وجہ سے دماغ کے رنے نظر آن رہی تھی وہ میں ایک سیکنڈ زوار نے اسے بولنے سے روکا زوار نے پیچھے مر کر پارک میں نظریں دڑائی شام کا وقت اور پارک میں لوگوں کا رشت بڑھتا جا رہا تھا اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ پہرے ساتھ چلیں یہ جگہ مناسب نہیں ہے زوار نے ماہی کو دے کر ضبط سے کہا جو خوب زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں ماہی نے زور سے نفی میں سر ہرائیا زوار نے مو پر ہاتھ پھی کر خود کو کمپوز کرنا چاہا دیکھیں آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں میں وطن کا محافظ ہوں تو یقیناً آپ کی بھی حفاظت میری ذمہ ہے میری وردی دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہوئی چکا ہوگا ماہی نے ششوپن کے بعد ہامی بھر لی تھی اگر وہ یہاں آ جاتا پھر وہ کس کو مدد کے لیے بکارتی وہ مدد سے دعائیں لیتا ہوا پوچھ میں کھڑی گاڑی کے جانے پہنچا ہی تھا تاکہ جیب پر رکھا سیل بجنے لگا دس سیکنڈ تک بات کرنے کے بعد اس نے موبائل جیب پر رکھا اور ڈرائیور جو کہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے اسی کے بیٹھنے کا متضر تھا اسے اشارے سے منع کرتا ہوا زیاہ ہاؤس کا گیٹ عبور کر گیا اس نام آباد میں گرد چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی آدھے گھنٹے کی مسلسل بارش کے وجہ سے آنے جانے والی تمام فلائٹ معتل کر دی گئی تھی وہ واپس ہاؤس کے اندر جانے کی بجائے باہر کی طرف چل پڑا اور یہ عمل بے اختیاری تھا اسے خود نہیں سمجھا رہا تھا وہ کہاں جا رہے دل میں دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا چلتے چلتے وہ اپنے اپارٹمنٹ جو کہ اس نے اپنے کاموں کے لیے لیدہ سے بک کروایا ہوا تھا کچھ فائلیں ایسی تھی جو گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا وہ وہاں اس نے رکھی ہوئی تھی اور اس بات کا امزیاد صاحب اور مدد بیگم کے علاوہ کسی کو نہیں تھا یہ اپارٹمنٹ بھی اسی جاب کا حصہ تھا اس کے جانب آ گیا اپارٹمنٹ میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور سڑک پار کر کے سامنے پارک میں آ گیا ابھی وہ اسی جگہ جاتا جہاں ہمیشہ واک کر کے بیٹھا کرتا تھا کہ درخت کی اور سے سرسراہت اس کے کانوں میں سنائی دی اپنی تجسس اور ہر دم چوکنا رہنے والی عادت کے باعث وہ درخت کے پاس گیا نازک سرسراپہ سن میں چادر میں چھپا ہوا تھا اسے گماں گزرا کہ شاید یہ وہی پری ہو ایک دم لبوں سے نکلنے والی دعا مقبول ہو چکی تھی اس کی اور زوار کی جانب تھی سوائے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے اسے آواز دی لیکن ندارت یا تو وہ سننا نہیں چاہتی تھی یا پھر سنائی نہیں دیا اسے زوار کو تو یہی لگا تھا اس نے اس کے نازک سے کندے پر نات چاہتے ہوئے بھی ہاتھ رکھا اور لمحہ زائے کی بینہ ہٹا بھی لیا سات آواز بھی دی اس بار ذرا آواز زور سب کرا کیا ہوا کہاں ہیں وہ منحوس رزوانہ نے بلال کو اکیلا گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا پتہ نہیں کان طفع ہوگی یا دھونڈ دھونڈ کے پاگل ہو گیا میں تو بلال نے نفرت سے کہا کہاں جا سکتی ہے خود ہی دھکے کھاتے ہوئے آ جائے گی اور کون سر ٹھکان ہے اس کا اس کھر کے سوا رزوانہ اپنے زوم میں بھول چکی تھی کہ ایک ذات ہے جو ہر جگہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتی ہے جیس نے اس کا یہاں ٹھکانہ بنایا تھا وہ کہیں اور بھی تو بنا سکتا ہے لیکن یہ سب حکمتیں رزوانہ جیسے لوگوں کے پنلے نہیں پڑنی تھی چھوڑوں گا نہیں اسے آئے ذرا کھال نہ اتیر دی تو میرا نام بھی بلال نہیں بلال نے رزوانہ کو دیکھا جو بلکل پرستکون سوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور منال کو کیا کہیں گے بلال کو نئی فکر نے گیرا رزوانہ نے استہزائیہ کہا کیا مطلب بلال نے نا سمجھی سے پوچھا کہہ رہی تھی ماہی سے بات کرواؤ میں نے بھی کہہ دیا بھاگ گئی وہ اپنے عاشق کے ساتھ تو کیا اس کو یقین آ گیا آئے یا نائے فیلحال تو مجھے یہی ٹھیک لگا اب اگر وہ آ جائے تو یہ کہہ کر میں تیرا نکاح اسے کروا دوں گی کہ جس کے لیے یہ گھر سے فرار ہوئی تھی اس نے اسے دھوکہ دے دیا اب اس در کے سوا کوئی ہے نہیں واہ باجی آپ بھی کیا دور کی گوڑی لائیں ہیں بلال نے خباست سے کہہ کھا لگایا وہ گھاس پر بیٹی چھوٹے سے سفیت خرگوش کے بچے کے ساتھ کھل رہی تھی آج چونکہ اتوار تھا تو کالیج اس نے جانا نہیں تھا عادت کے برخلاف وہ نو بجے ہی اٹھ گئی تھی ناشتے سے اسے چڑھ تھی صرف ایک جوس کا گلاس تھا جو وہ ناشتے میں لیتی تھی مدد بیگم سکینہ کو کہہ کر صفائی کروانے میں لگی ہوئی تھی اس لیے آنکھ بچا کر وہ لون میں نکل آئی اور پنجرہ کھول کر خرگوش کو دونوں ہاتھوں میں لیے وہ گاز پر بیٹھ گئی فہاج پورٹ سے ہوتا ہوا بھی گھر میں داخل ہی ہوتا کہ لون میں اسے لائبہ نظر آ گئی وہ ہموار قدم اٹھاتا وہ اسی کی طرف چلایا ٹھیلے ڈھالے ٹراؤزر پر کرتی زیبے تن کیے کھولے ہوئے ریشن جیسے بار چینے باننے کی فلحال لائبہ کے پاس فرصت نہیں تھی کمر پہ لہر آ رہے تھے سفید رنگت سورج کی ہلکی ہلکی کرنوں سے نارنجی سا تاثر دے رہی تھی ایک سائٹ پر جھوکی ہوئی وہ خرگوش کے بچے کو بڑی احتیاط سے گازر کھلا رہی تھی وہاج نے اس لاعبالی چھوٹی سی رڑکی کو اس اولے جلول ہلیے میں دیکھا تو مسکراہت اس کے لبوں پر ٹھہر گئی وہاج نے کھنکار کر اس سے متوجہ کیا لائبہ نے چونکر اپنے سامنے کڑے وہاج کو دیکھا تو جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اسلام علیکم وہاج بھائی واریکم سلام کیسی ہو وہاج نے گڑیا کہنے سے اب پرہیزی کیا میں ایک دم فٹ پار وہ ویسی ہی تھی جیسے پانچ سال پہلے تھی وہ ہی لاپرواہ انداز میں رافے سے ملنے آیا تھا کہاں ہے وہ وہ تو گھر نہیں ہے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں اوہ چلو ٹھیک ہے میں پھر آ جاؤں گا ارے رکھیں تو لائبہ نے اسے جاتا دیکھا تو روکا وہاج نے اس کے جانے بروک کیا لیکن نظریں اب خرگوش پرتی جو مزے سے گاجر کھانے میں مگن تھا آپ اندر تو آجائے ماما سے ملنے وہاج نے اسے دیکھا ابھی کھلی تو ملا تھا وہاج نے کہا نہیں لیکن لائبہ سمجھ چکی تھی وہ اصل میں اگر آپ ایسی چلے جائیں گے تو بھائی ڈانٹیں گے کہ میں نے جانے کیوں دیا وہاج اس کی صاحب کوئی پر ہنسا تھا وہ معصوم سے پیاری سی لڑکی اس کے دل کے ایوان میں ایسے ہی تو نہیں بسی تھی کچھ تو خاص تھا اس میں جو اسے سب سے منفرد بناتا تھا وہاج نے اندر جانے کے لئے قدم بڑھائے تو لائبہ نے چھوکر خرگوش کو اٹھایا اور پندرے کی جانب چلی گئی وہ دونوں چھوٹے سے بنے لانچ نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے زوار نے اپنی کیپ اتار کر سامنے چھوٹی سی شیشے کی میز پر رکھی جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اور خبرائی ہوئی سامنے رکھے مخمر کے صوفے سے ٹکی ہوئی ماہی کے جانب گلاس والا ہاتھ اس کے سامنے کیا ماہی نے ایک نظر زوار پر ڈالی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما پھاکنے کی وجہ سے جو سانس پھول گیا تھا وہ اب نارمل ہو چکا تھا البتہ حلق میں پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ گئے تھے ایک سانس میں اس نے سارا پانی چڑھا کر گلاس میز پر رکھ دیا زوار اس کی تمام حرکات و سکنات کو بغور جائزہ لے رہا تھا اسے ایک سانس میں پانی پیتے دیکھ کر دوبارہ گلاس میں پانی بھرنے لگا لیکن ماہی نے منع کر دیا اب وہ صوفے کے پوچھ سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھے پر سکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا ہاں تو اب بتائیں آپ وہاں کیا کر رہی تھی اور آپ کے چہرے پہ نشان کیسے لگے زوار نے مدھم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا زوار کی بات پر ماہی کو ایک پر پھر وہ جان لیوہ منظر گیاد آیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی دیکھیں آپ روئے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ تمہیں کوئی مدد کر سکوں گا نا زوار سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو جھڑ سے بول اٹھا ماہی نے ہاتھ کے پوچھ سے اپنے آنسوں صاف کیے معصومیتی معصومیتی اس کے چہرے پر سرخ ہوتے پپوٹے اس کے مسلسل رونے کی چغلی کھا رہے تھے جبکہ دائیں رخصار ابھی بھی سرخی لیے ہوئے تھا وہ جب جب اس کے گال کو دیکھتا اسے غصہ آنے لگتا جیسے جیسے ماہین اپنے اوپر ہونے والے زن کے داستان زوار کو سنائی کی زوار کے چہرے کی تاثرات خطرناک حد تک زنجیدہ ہو رہے تھے آنکھیں زبت کے شدت سے لا لنگارہ ہو گئی تھی ماہین کو اس کی شکل دیکھ کر ڈر لگا تھا زوار سے وہاں بیٹنا مشکل ہو گیا تو اٹھ کر کمرے میں چلا گیا ماہین حیران پریشان سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی سید باجید علی شاہ کا نام کہو کہ جدی پشتی رئیسوں کی فیرس میں لیا جاتا تھا لیکن انہیں اس بات کا قطع کوئی غرور نہیں تھا پن وقتہ نمازی ہونے کے ساتھ وہ خوش اخلاق اور ہمدردانہ طبیعت کے حامل تھے پنشایت میں جو بھی فیصلہ لیتے وہ گاؤں کے باسیوں کی رضمندی سے لیتے تھے حق اور سچ کے فیصلے کرنے میں وہ ذرا دیر نہیں کرتے یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے انہیں رحمت و برکت سے نوازا تھا سید وادد علی کی چار اولادیں تھی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تینوں بیٹیوں کے شادی انہوں نے وقت پر کر دی تھی جبکہ دوسرے نمبر کا بیٹا سید رحیم علی شاہ تھا رحیم کے شادی بچپن میں ہی واجی دلی کی چھوٹی بہن ممتاز کی بیٹی رضوانہ سے تیپ آگئی سید واجی دلی اور ممتاز دو ہی بہن بھائی تھے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا واجی دلی نے ممتاز کی شادی اپنے دوتھ حسان سے کروا دی تھی یوں ممتاز بیعا کر حسان کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی واجی دلی کی شادی پہلی ماں باپ کے سامنے ہو چکی تھی واجی دلی نے اپنے اکلوتے چشم و چراغ کا رشتہ رضوانہ کی پیدائش کے دو سال بعد ہی تیہ کر دیا دونوں کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی نکاح کا پیستہ کر دیا تھا یہ رشتہ دونوں گھرانوں کی رضا مندی سے تیہ پایا تھا وہ دونوں جیسے جیسے سمجھدار اور بالک ہوتے گئے ان کو یہ بات باور کروا دی گئی تھی رضوانہ نے جوانی کی دیلیز پر قدم رکھتے ہی رحیم کی سنگت کے سنہرے خواب سجانا شروع کر دیئے رحیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا یوں بھی رضوانہ کمگو اور قابل قبول صورت تھی اور پھر رحیم الگ تلگ رہنے والا شخص تھا وہ مرنا جلنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا بھائی صاحب اب آپ بلوائے لیں اسے کب تک وہ اپنوں سے دور دور رہے گا اب تو خیر سے پڑھائی بھی ختم کر لی ممتاز یعنی فپو نے ایک نظر تخت پر بیٹھی رحیم کی ماں پر ڈال کر اپنے اگلوتے بھائی سید حسان پر ڈالی تم ہی سمجھاؤ ممتاز انہیں میں تو اپنے بچے کی شکل دیکھنے کوئی طرز گئی اوپر سے آئے روز کی دو دو ہفتے کی ان کی ڈیوٹی میں تو پورے گھر میں بلائی بلائی پھرتی ہوں شکیلہ نے اپنی نان سے اکیلے پن کا شکوا کیا جوٹی کی بات تو آپ رہنے دے بیگم اتنے سال گزر کے لیکن ابھی تک آپ آدھی نہیں ہوئیں واجد نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا بس میں کہہ دیتی ہوں بلائیں اب رحیم کو جلد ار جلد ممتاز تم بھی تیاری شروع کر دو میں دھوم دھام سے شادی کروں گی رحیم کی جہیز کی تو کوئی بات دماغ میں لانا نہیں پر بھابی بیگم ممتاز تم بین ہو میری کیا میں اچھا لگوں گا بڑا بھائی ہو کر تم سے جہیز دیتا ہوا اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس رزوانہ میری بیٹی ہے اس لئے غیروں والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہ گیا حسان اس سے میں خود بات کر لوں گا بس تم پریشان نہ ہو واجد نے ممتاز کی بات کی تائید کرتے ہوئے سہولت سے انکار کر دیا ممتاز بھائی کی بات پچھپ ہو گئی تھی یوں بھی وہ اپنے بھائی کے مزاد سے واقع تھیں ہم آئیں گے تاریخ لینے ذرا رحیم آجائے جی بھائی بہت بہتر وہ آج بھی کھڑکی کے سامنے کھڑا چاند کا بغور تکے جا رہا تھا وہ جب جب لائبہ کو دیکھتا اس کا شدت سے دل چاہتا کہ وہ لائبہ کو اپنے دل کی بات بتا دے ایک خدشہ تھا جو اسے ابھی تک روکے ہوئے تھا یا شاید لائبہ کی کم عمری اسے جلد جلد نکاح کے بندن میں باندے سے روکے ہوئے تھا لیکن اس کے جاب اسے دیرینہ فیصلوں کی اجازت نہیں دے رہی تھی آج اسے رب سے ہولیے میں دیکھنے کے بعد اس کا دل بار بار اسی کے جانب ہمک رہا تھا وہ واقعی گوڑیوں جیسے نازوک نقش و نگار رکھتی تھی کافی دیر کی سوچ و بچار کے بعد آخر کار وہ فیصلے پہ پہنچ گیا تھا اسے اندر کمرے میں گئے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا لیکن وہ تو باہر آ کر ہی نہیں دے رہا تھا ماہی کو پریشانی لاحق ہونے لگی کیا کروں اندر کمرے میں جاؤں یا اسے ہی بیٹھی روں لیکن آپی نے کہا تھا کہ کسی غیر مرد کے کمرے میں جانے کی غلطی کبھی نہیں کرنا تب جب وہ کمرے میں اکیلا ہو لیکن وہ باہر بھی تو نہیں آ رہے اور مجھے اب بھوک بھی اتنی لگ رہی ہے کیا کروں ہاتھ کی مٹی کھول کر دیکھی جس میں کاغذ اب بھی چرمت تھا وہ سوفے سے اٹھ کڑی ہوئی اور سامنے بنے بند دروازے کے جانب دیکھا لمبی سی سانس کھین کر دوبٹہ سر پر درست کرتی ہوئی آگے بڑی دروازہ ناک کیا لیکن اندر سے جواب مدارت اس بار ماہی نے زور سے دستک دی دروازہ کھل چکا تھا ماہی نے اسے صرف ایک جلک ہی دیکھی اور نظری چھکا گئی اب وہ آرام دے ہلیے میں اس کے سامنے تھا پہلے والا ایک بلو یونی فارم چینج کر چکا تھا لیکن چہرے کے تاثرات میں کھچاؤ واضح تھا زور کی آنکھیں اور زیادہ لال ہو چکی تھی جس میں ماہی زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی وہ میں کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ میری آپی سے بات کروا دیں ماہی نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا اور ساتھ ہی وہ حاج جس میں کاخل سبی بھی کہت تھا وہ زور کے سامنے کیا یہ کیا ہے زور نے نرمی سے پوچھا یہ میری آپی کا نمبر ہے وہ اسلام آباد گئی ہوئی ہیں آپ ان سے اگر میری بات کروا دیں گے وہ کراچی آ جائیں گی ماہی نے جلدی جلدی کہا کہ کہیں وہ اسے گھر سے ہی نہ نکال دے اوکے ریلیکس اندر آئیں آپ زور نے کہتے ساتھ ہی دروازے سے ہٹ کر سائٹ پہ ہوا تاکہ وہ اندر آسکے نہیں آپ میری یہی بات کروا دے نا ماہی نے بیچارگی سی صورت بنا کر کہا زور کو اس کے شکل دے کر بے اختیار سی ہنسی آئی پہلے والا غصہ اب سائل ہونے لگا تھا زور سینے پہ ہاتھ باندے اسے دیکھے گیا اندر آنے میں کیا قباحت ہے زور نے لہجے کو سنجیدہ رکھنا چاہا وہ وہ آپ بھی کہتی ہیں کسی کی کمرے میں نہیں جانا چاہیے اور اگر وہ کوئی غیر مرد ہو تو قطعی نہیں جانا چاہیے ماہی نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کیا زور تو اس کی صاحب کوئی پر حیران ہی رہ گیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ماہی نے مسلزل اسے اپنی جانب تکتہ پایا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی محترمہ آپ واقعی سمجھتا رہے ہیں یقین کرنا مشکل ہے تھوڑا زور کو غیر سنجیدہ دیکھ کر اسے عجیب سا لگا اچھا چلیں آئیں سوفی پر ہی بیٹھتے ہیں زور اسے لیے دوبارہ لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گیا زور نے نمبر لے کر موبائل پر ڈائل کیا دوسری طرف بیٹھ جانے لگی تو زور نے اپنا موبائل ماہی کے آگے کر دیا ماہی نے چھپٹنے کے سے انداز میں لب مسکرہ اٹھے آپی آپی آپ واپس آجیں ابھی آپ کو نہیں پتا بلال بھین نے مجھے مارا ہے آپ جلدی آجیں ماما میرا نکاح کروا رہی تھی مجھے نہیں کرنا اس سے وہ گندہ ہے آپی وہ مارتے ہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی آپ کب آئیں گی پلیز آپ آجیں ماہی برے طریقے سے رو دی تھی زور جو سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا تو اٹھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا زور نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا ماہی نے جون کر اسے دیکھا زوار نے غصے سے چھپ رہنے کا اشارہ کیا منال جو ماہی کی آواز سن کر پیسے درو تازہ ہو چکی تھی ماہی کے اگلی بات پہ نیچے بیٹھتے چلی گی اسے جو ڈر لاحق تھا وہ ساتھ ثابت ہو گیا تھا تب ہی ائر پیسے مردانہ آواز گنجی تو منال کی رہی سے ہی حمد بھی جواب دے گی ہیلو منال آپ سن رہی ہیں آپ کون ہے اور ماہی آپ کے ساتھ کیسے منال نے چھوٹتے اس سخت لہجے میں کہا میں پاک وزائیہ کے ائر کمانڈر زوار بات کر رہا ہوں ماہی کی آپ بالکل فگر نہ کریں ماہین حفاظت سے ہے یہاں اگر ہو سکے تو آپ جلدل جائز کراچی آجائے کیونکہ اگر ان کے گھر سے کوئی بھی بندہ یہاں آ کر ماہین کو لے جانا چاہے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا میرا بھر چلے تمہیں اٹھ کر ماہی کے پاس پہنچوں لیکن یہاں کا موسم خراب ہونے کی وجہ سے سفر کرنے سے کاسے ہوں منال کے بھیگی آواز میں ماہی کے لیے جو تڑپ تھی وہ اس کے لفظوں سے اعیا ہو رہی تھی اور یہ تو زوار بخوبی ہی جانتا تھا کہ اس نام آباد کے موسم کی وجہ سے وہ پلائے نہیں کر سکا تھوڑی دیر کی خاموشی کو زوار کی گھمگیر آواز نے توڑا تھا ایک راستہ ہے اگر میں ماہین سے نکاح کرلو تو وہ لوگ کسی طور ماہی کو نہیں لے جا سکیں گے زوار نے ایک نظر اپنی جانب دیکھتے ہوئی ماہی کو دیکھا منال کو اس کے علاوہ کوئی حل بھی نظر نہ آیا اور اس سے اچھا جیبن ساتھی اس کو ماہی کو مل ہی نہیں سکتا تھا جو وطن کا محافظ ہو وہ اپنی عزتوں کی حفاظت احسن طریقے سے کر سکتا ہے کیا نکاح میں نہیں کر سکتی ماہی کے تو چودہ طبق روشن ہو گئے تھے زوار کی بات پر منال ابھی جواب ہی دیتی کہ ماہی کی آواز ایر پیس سے سنائی تھی منال آپ کیا چاہتی ہیں زوار نے ماہی کی بات کو نظر انداز کر کے منال سے پوچھا تھا میں راضی ہوں آپ کر لیں ماہی سے نکاح منال کے رضا مندی پر زوار نے سکون کی سانس خارج کی موبائل بند کرتے ہوئے زوار نے ماہی کو دیکھا جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کوئی مستہ ہے آپ کو مجھ سے نکاح میں زوار نے سنجید کی سے استفسار کیا ماہی کیا کہتی چھپی رہی ماہی کو چھپ دے کر زوار نے زور سے کہا میں کچھ پوچھ رہا ہوں ماہی اس کے تیز لہجے پر سہم گئی تھی زوار ایک ہفتے سے سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے اسے ہی سوچے جاتا اور وہ ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی اور بے دھڑک اس کے ساتھ کچھ اٹھلا رہی تھی ایسے میں غصہ آنا تو فطری ہی عمرتا ماہی نے آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا اور خوبزدہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی ٹھیک ہے اگر آپ کو نکان نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں پھر آپ تیاری کرنے واپس گھر جانے کی اسلام علیکم آنٹی کیسے ہیں والیکم اسلام آؤ یاد آگئی آنٹی کی محمونہ نے رافے سے اتنے دن نہ آنے کا گلہ کیا ماف کر دیں اب روز آیا کروں گا رافے نے کان پکڑتے ہوئے معصومیت سے کہا چلو ماف کیا آپ جلدی سے بتاؤ کیا کھاؤگے اس وقت تو چاہے کی طلب ہے اگر آپ کو زیمت نہ ہو لگاؤں ایک تم بھی میرے لئے واحاج کی طرح ہوں خیروں والی باتیں نہ کرو محمونہ نے اسے ڈانٹا اچھا پیاری سے آنٹی نہیں کروں گا میں واحاج کو دیکھنوں رافے واحاج کے کمرے میں آیا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو سوفے پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا ٹیبل پر اکی واحاج کی ڈائری پر رافے کی نظر پڑی چھپا رستم بہت ہی میسنا ہے ڈائری بھی لگتا ہے رافے نے ڈائری اٹھائی اور سفات ایک کے بعد ایک پلٹنے لگا جیسے جیسے وہ ورگ کردانی کر رہا تھا اس کے چہرے پر تناؤ پڑھ رہا تھا اس سے زیادہ پڑھنے کی حمد اس میں نہیں تھی ابھی وہ ڈائری بند ہی کرتا کہ واحاج نہا کر باہر آیا سامنے سوفے پر رافے کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی تو گنگ سا ہو گیا رافے تو یہاں واحاج نے بمشکل اپنی گبراہت چھپائی تھی رافے ایک چھٹکے سے اٹھا اور ڈائری اس کے جانب زور سے پینکی یہ کیا بکواس لکھی ہے تُو نے رافے کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھی تُو جو سمجھ رہے ویسا ہے نہیں تُو میری بات تو سن واحاج نے اپنے یار کو دیکھا اتنے سالوں میں ان کے درمیان ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کبھی وہ کسی بات پر جھگڑے ہوں رافے پاس پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتا ہوا لمبے لمبے ڈاک بھائتا وہاں سے نکلتا چلا گیا واحاج نے دکھ سے اسے جاتا دیکھا تھا وہ خود چاہتا تھا کہ جل سے جل دائپا کا ہاتھ مانگے لیکن اس طرح سے تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے ڈائری اٹھا کر دراز میں ڈالی اور گرنے کے سینداز میں بیٹ پر بیٹھا تھا مہمونہ دروازہ ناک کرتے ہوئی ہاتھ میں پکٹی ٹری جس میں چائے کے ساتھ دیگر آوازمات رکھے تھے کہاں آئے رافے مہمونہ نے چاروں طرف نظریں دھڑائیں لیکن رافیوں نے کئی بھی نظر نہ آیا وہ چلا گیا پہاز کی بات پر ٹیبل پر ٹری رکھتے ہوئے ان کے ماتے پر بل پڑے تھے ماہی نے قرآن کھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے ماہی کو اپنی آواز کسی کھائی سے سنائی دی اس کے علاوہ اور کئی راستہ نہیں ہے یہ کیسا محافظ تھا جو واپس اسے جہنم میں دکیل رہا تھا کچھ دیر پہلے جو اس نے آپی سے حفاظت کرنے کی بات کی تھی اور اب کیسے اپنی بات سے پھر رہا ہے زوار نے بخوبی اس کی بولتی آنکھیں پڑھ لی تھی میں تیار ہوا نکاح کے لیے لیکن میں وہاں مر کر بھی نہیں چاہوں گی ماہی نے ڈر و خوف کے ملے چلے تاثرات کے ساتھ ہاں کر دی تھی زوار نے ایک مسکراہت اس کی طرف اچھا لی اور وہاں سے اٹھ گیا یہ ہر بہ اس کی سوچ کے این مطابق کام کر گیا تھا ابھی پندرہ بیس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر دروازے کی بیل بڑی ماہی جو آنکھیں موندے سوفے کی پوش سے ٹیک لگائیں نیم درازتی ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی زوار کمرے سے نکل کر دروازہ کھولنے کی غرصے لاؤنٹ سے ہوتا ہوا زوار گزرا کے کسی کے نرم لمس کا احساس اسے اپنے بازو پہ ہوا آپ دروازہ نہ کھولیں ماہی نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور ایک سیمی نظر سے دروازے کو دیکھا زوار اس کے خوف کو سمجھ گیا تھا بابا جان ہے میں نے ہی بلوایا ہے تم فکر نہ کرو زوار نے اپنے بازو پہ رکھے اس کے سفید مخروطی ہاتھ کو دیکھا جیسے وہ پوراں ہٹا گئی زوار نے آنکے بڑھ کر دروازہ کھول دیا رحیم کی آنے کی خوشی میں ممتاز اپنے بچوں سمیت حویلی پہنچ چکی تھی واجد صاحب نے چھوٹی سی دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا بابا یہ آج حویلی میں اتنی چہل پیل کیوں ہے رحیم فریش ہو کر واجد صاحب کے کمرے میں چلا آیا پھئی تمہاری شادی کی تاریخ دے دی گئی اگلے میں ہی نہیں تمہارا نکاح ہے واجد صاحب نے اپنی تیئے جو خوشخبری اس کے گوشے گوزار کی وہ اسے بچوں کے ڈنگ کی طرح لگی تھی پر بابا اپنے مجھ سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کیا پوچھتا ہاں یہ رشتہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے تیہ ہے واجد صاحب اس کی بات پر بگڑے تھے بائی مہمان ہے آپ دونوں کیا بیس کریں نیچے چلیں شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی بعد میں بات ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ اچھے سے سمجھ گئے ہوگے واجد صاحب سخت لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے آج ہو بیٹا پھوپو انتظار کر رہی ہیں شکیلہ کہتے ہوئے ان کی تقلید میں کمرے سے چلی گئیں کیسے سمجھاؤں بابا کو مجھے امی سے بات کرنی پڑے گی اس کی سوا اور کوئی حل نہیں ہے الجا الجا سرحی مردوں کے نرگے میں جا کر بیٹھ چکا تھا مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام علاقلہ کروایا گیا تھا غائب دماغی سے آئے ہوئے مہمانوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا جبکہ ذہن کے یوری لگا ہوا تھا وہ دلہن کے سرخ چوڑے میں سادھا سچیرہ لیے لبوں کو لفشتک سے سجایا ہوا آنکھوں میں کاجر ڈالا ہوا اور بڑی سی گول سے نچ جو کہ اس کے ہونٹوں تک آ رہی تھی اتنی سی پیاری میں حسین لگ رہی تھی اس پر معصومیت اس کے حسن کو دو آشنا کر رہے تھے لائبہ نے خودی اس کا جلدی جلدی میک اپ کر دیا تھا البتہ زیور مدت نے اپنا اسے پینا دیا تھا کب مولوی صاحب آئے کب اس نے اجابوں قبول کیا وہ یہ سب ایک رپورٹ کی طرح کرتی چلی گئی زیا صاحب کو زواد نے تمام حالات سے آقا کیا تھا اور ساتھ ہی اپنی پسندیدگی کا بھی بتا دیا تھا تاکہ وہ انکار نہ کریں یوں دو گھنٹے کے اندر اندر زیا ہاؤس میں اس کا نکاح پڑھایا گیا اور وہ کچھ گھنٹوں میں ماہین رحیم سے ماہین زوار بن گئی تھی اس وقت اسے سب سے زیادہ اپنی ماں یاد آ رہی تھی اور آپ ہی آپ ہوتی تو کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اس کی طرف سے ہو دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کے روئے آنکھوں میں ایک سمندر موجزن تھا جسے وہ بڑی مشکل سے پل کے چھپک چھپک کر اندر تکیل رہی تھی لائیوہ مسلزل اس کے قریب ہی تھی نکاح کے بعد زیادہ صاحب اور مدد بیگم آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے بیٹا تم بھی ہماری بیٹی اور گھبرانی کی یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں رحیم سے ملاقات کر چکا ہوں اس کی پوری رضا مندی کے ساتھ ہم نے تمہیں زوار کے نکاح میں دیا ہے ماہین نے جھوکے سر کو جھٹکے سے اوپر اٹھا کر اس فرشتہ صرف انسان کو تشکر بھری نکاحوں سے دیکھا زیادہ صاحب نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تھا مدد نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومہ تھا آنسوں میں اور روانی آگئی تھی میں آپ کی ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کی بھی ماما ہوں زوار کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ماما کہیں گی تو مجھے خوشی ہوگی مدد نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک محملی باکس وہ جو اپنے ساتھ لائی تھی وہ ماہی کو تھمایا اوکے آپ آرام کرو شب خیر مدد اسے کہتے ہوئی لائی باک کو آنکھوں سے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی چلی گئی تاکہ وہ آرام دے ہو سکے بھابی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے گا ماہی نے صرف سر میں ہلایا ایک یہ شخص ہے جس کے ساتھ بند کر اسے ماں باپ جیسے رشتے ملے تھے خونی رشتہ ناسی یہ احساس کے رشتے تو تھے نا اور یہ احساس ہی ہوتا ہے جو غیروں کو بھی اپنا کر دیتا ہے اور اگر احساسات ہی نہ ہو رشتوں میں تو اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں ایک وہ رضوانہ تھی تو اس کی دوسری ماں بند کر اس کے ہستے بستے گھر میں آئی اور ان سے تمام رشتوں کو چھین لیا وہ صوفے میں بیٹھی اپنی سوچوں میں اس قدر غلطہ تھی کہ اسے زوار کے کمرے میں آنے کی آہر تک محسوس نہ ہوئی زوار نے اسے صوفے سے ٹیک لگائیں آنکھیں بند کیے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا سر انچا ہونے کی وجہ سے وہ واضح طور پر ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہا تھا سادہ سے میک اپ میں اسے کسی پری کی طرح ہی لگی تھی ہاں وہ پری ہی تو ہے اس کی پری جیسے دیکھتے ہی اس کے تمام دو خواہ کی طرح ہلکے پھلکے ہو جاتے تھے آج جیسے وہ پارک میں تلاش کر رہا تھا اور ملے بھی تو اس طرح کہ اب وہ پورے استحقاق سے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی بے خود سا قدم اٹھاتا وہ وہ اس کے این قریب برابر میں بیٹھ گیا ماہی نے ایک دم سے گہرے پلکیں اٹھائیں اور اپنے برابر میں بیٹھے خوبروں سے زوار کو دیکھ کر نظریں چھکا گئی زوار تو فیدہ ہی ہو گیا تھا پلکوں کا اٹھانا پھر نظروں کا چھکانا ماہی کی حیاء نے اس کا دل لوٹ لیا تھا اس سمیں اسلام علیکم زوار نے گمگیر نرم آواز میں سلام کیا وعلیکم السلام ماہی نے جھر سے جواب دیا زوار کے انعابی ہونٹوں پر مسکراہت مسلسل رکھ کر رہی تھی زوار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا وہ ماہی کے ہاتھ کے لرزہت محسوس کر رہا تھا ماہی زوار کے پکار میں نرمہت تھی وہ مزید سر جھکا گئی آج سے پہلے زوار نے اسے ماہی نہیں کہا تھا ماہی کو لگا اس کا نام معتبر ہو گیا جی رو کیوں رہی تھی زوار کو اس کا رونا یاد آیا تو بے چینی سے پوچھ بیٹھا امی بابا اور آپی کی یاد آ رہی تھی ماہی نے جیرہ اٹھا کر اسے کہا آنکھوں میں پھر سے آنسوں نے ڈیرہ جمع لیا تھا بلکل فکر نہ کرو کل میں خود تمہیں انکل کے پاس لے کر جاؤں گا اور ایک دو دن میں منال بھی آ جائے گی تو ان سے بھی ملنے نہ زوار نے اسے نارمل کرنا چاہا جو رونے کی پوری تیاری کر چکی تھی اور انگوٹے سے اس کے رخصار صاف کیے اب نہیں رونا بہت رولی جب سے ملی ہو روئے جا رہی ہو بندہ مسکرہ بھی دیتا ہے زوار نے مسنوئی خوفکی سے کہا ماہی آنکھوں میں آنسوں لیے مسکرہ دی اور وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا تھوب میں برسات سا منظر لگا اسے آؤ بالکنی میں چلتے ہیں زوار نے سرخ و زفید ہتیلی ماہی کے سامنے کی ماہی نے ایک نظر اس کی شگاہ ہتیلی پر ڈال کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جیسے زوار نے نرمی سے تھاما تھا آج پورے دن اس نے رافی کا کھچاؤں محسوس کیا تھا آس تو اس نے تنگ بھی نہیں کیا تھا لائپا پریشانی سے ادھر ادھر چکر کارٹ رہی تھی اس نے سامنے وال کلوک کو دیکھا جہاں ایک بجرہ تھا زوار کی طرف سے وہ خوش تھی اسے بھابی کی شکل میں ایک بہن مل گئی تھی کل پوچھنے کا ارادہ کرتی ہوئی وہ چینج کرنے چلی گئی مجھ سے چائے کا کہا تھا چلا کیوں گیا مہمونہ نے سر دونوں ہاتھوں پہ دھرے وحاج سے پوچھا وحاج نے ماں کی طرف دیکھا مہمونہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی کیا ہوا ایسے کیوں بیٹھے ہو چھگڑا ہوا ہے کیا مہمونہ نے اس کے اترے چیرے کو دیکھ کر اندازہ کیا رافی نے بہت غلط سمجھایا امی اس نے میری ایک نہ سنی میں تو لائپا سے پاکیزہ محبت رکھتا ہوں وہ مجھے رافی سے زیادہ عزیز ہیں امی میں اس کے لئے کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتا تھا کبھی وحاج نے بے بسید سے مہمونہ کو دیکھا مجھے ساری بات بتاؤ ایک ایک مہمونہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا جب تمہارے دل میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے تو پھر ڈر کس بات کا اپنے جذبوں کو سچے موتیوں کی طرح شفاف رکھو جلد تمہارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا اور رہی بات رافی کی تو وہ بھائی ایسکو اور ایک بھائی کو جیسا رد عمل دینا چاہیے اس نے دیا پیدری طور پر اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی کچھ ایسا ہی کرتے کوئی غیرت مند بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن اس کی عزت کا ذکر ایک غیر مرد کی ڈائری میں درج ہو تم رافی کی طرف سے کوئی مہل اپنے دل میں نہیں لانا اور رہی بات لائبہ کی تو وہ مجھے بھی پیاری لگتی ہے میں بازابطہ طور پر جاؤں گے اس کا ہاتھ مانگنے پہات نے ماں کی طرف تشکر سے دیکھا اور ان کی گھوٹ میں سر رکھ کر لیٹ گیا وہ جو مسلسل پریشان تھا رافی کو لے کر مہمونہ نے آسانی سے حل تجویز کیا تھا کہ اس کا موٹ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا گیا مہمونہ اس کی ماں ہونے کے ساتھ ایک اچھی دوست بھی تھی جو ہر غم و دک مشکلات میں آسانی لیے اس کے ہم قدم تھی وہ ندامت سے سر چکہ سنگل سوفی پر براجمان تھا جیسے اس حادثے میں سراسر وہی قصوروار ہو اس کے سامنے والے تین سیٹر سوفی پر واجی دلی اور شکیلہ بیٹھی تھی وہی ممتاز بھی غم و دک کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رحیم کو دیکھ رہی تھی تم یہ کیسے بھول گئے کہ تم رزوانہ کے ساتھ منصوب ہو واجی دلی کی آواز میں اتنی گرستی کہ پوری حویلی میں سنائی دی تھی شکیلہ سیمی ہی نظروں سے اپنے مجازی خدا کے غصے کی تابناکی کو دیکھ رہی تھی بابا میں نے بتایا حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے کہ سبا کوئی پرار نہیں بچی تھی رحیم نے ایک بار پھر صفائی دی ایک فیصلہ تم کر چکے اور اب ایک فیصلہ میں کروں گا واجی دلی کسی نتیجے پر پونٹ کے تھے کیسا فیصلہ بابا رحیم نے جانتی نظروں سے واجی دلی کو دیکھا تھا تم ابھی جا کر اپنی بی بی کو یہاں لاؤ ہم اسے اس گھر کی بہو کا مقام دے گے لیکن یہ صرف اس لیے ممکن ہے جب تو مقررہ تاریخ پر عزوانہ بیٹی سے نکاح بھی کرو واجی دلی کی اٹل فیصلے پر رحیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی جبکہ ممتاز نے اپنے رہن دل اور ہمدرد بھائی کو حیران و پریشان نظروں سے دیکھا تھا بابا اس میں شمائلہ کا کیا قصور ہے آپ مجھے دے سزا تمہارا اس حویلی سے واجی دلی نے گویا ہر رشتہ ختم کر دیا یہ یہ کیا کریں آپ ایسا نہ کریں میرا بچہ کہاں جائے گا شکیلہ نے رحیم کا بازو زور سے بکڑا کی وہ چلائی نہ جائے بھائی صاحب پیسہ نہ کریں بھائی خدا کے پیسنے میری رزوانہ رحیم کے لیے نہیں بنائی گئی آپ ہرگز بھی رحیم کو نہ نکالیں ممتاز نے پراختلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو اندر اتارا رحیم نے اپنی عظیم بھوپی کو تشکر اور بے پنا ندامت کی نظروں سے دیکھا تھا تم معاف کر سکتی ہو لیکن میں اپنی دی ہوئی زبان سے کبھی نہیں مکروں گا اگر اسے میرا فیصلہ منصور نہیں تو اس پر حویلی کے تمام دروازے بند کر دیا جائیں گے آپ اپنی زبان کی خاتل مجھے میرے بیٹے سے دور نہیں کر سکتے شکیلہ نے واجی دلی کو گھور کر دیکھا اگر آج وہ نہ بولیں تو پشتاوہ ان کا مقدر بن جائے گا ٹھیک ہے چاہو تم بھی اس نافرمان کے ساتھ مگر پھر مجھ سے کوئی تعلق ہر رشتہ ختم واجی دلی کی زبان ہاں بھر کو لڑکھڑائی تھی جبکہ شکیلہ بیدم سی ہو کر سوفے پر گری تھی زندگی بھر کی ریاضت ایک پل میں ختم وہ تمام خدمتیں محبتیں نیست و نابوت ہو گئی تھی خالی خالی آنکھوں سے وہ اپنے سامنے کھڑے اس رحمت دل شخص کو دیکھ رہی تھی ہم دردی جو نہ جانے اس نمہے کہاں جا سوئی تھی امی آپ ٹھیک ہیں رحیم نے پریشانی سے ماں کو دیکھا چاہو رحیم اللہ کی امان میں اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی شکیلہ نے پتر ہوتی آنکھوں سے واجد کو دیکھا تھا رحیم نے جو کر شکیلہ کے ماتے پر بھوسا دیا اور پھر ممتاز کے جانب آیا پھپو مجھے معاف کر دیں میں رزوانہ سے شادی کر بھی نوں تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی میں کبھی ان دونوں میں انصاف نہیں کر سکوں گا رحیم نے جو کے سر کے ساتھ کہا ممتاز دے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور وہ بغیر کچھ لیے وہاں سے نکل گیا ماہی کی آنکھ این ازانوں کے وقت کھلی تھی پہلے تو چھت کو گھورتی ریپی جیسے جیسے ذہن بیدار ہونے لگا اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی پھر اٹھ کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی تبیہ واش روم کا دروازہ کھلا اور نکر نکر راستا زوار نمودار ہوا ماہی نے اسے دیکھ کر سلام کیا زوار نے حیرانگی سے اس کے دیکھ کر سلام کا جواب دیا بور کر واش روم میں گھس گی جبکہ زوار مسجد چلا گیا نماز پڑھ کر وہ کمرے میں آیا تو ماہی کو جائن ماز پر دعا مانگتے دیکھا اور خود بیٹ پر آ کر اس کے دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا زوار نیم درہ سا سو گیا تھا جبکہ ماہی اب سورہ یسین کی تلاوت میں مشکول ہو گئی تھی پاجی تم تو کہہ رہی تھی وہ آ جائے گی تو کہاں ہے پلان نے غصے سے رزوانہ کو دیکھا پتہ نہیں مرمر آ گئی ہوگی کسی گاڑی کے نیچے آ کر رزوانہ نے زہر خون لہجے میں کہا تم سے کہہ رہا تھا نا کروا دوست سے نکا لیکن نہیں ٹائم دو ٹائم دو کی رٹ لگائے ہوئے تھی مجھے تو لگ رہے تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے پکواس بند کر نہیں تو ایک رکھ کے دوں گی تم مجھ بے شک کر رہے رزوانہ نے گھورا اور تمیز سے بات کر پھپیوں تیری رزوانہ کو اس کا گستاخ لے جائے ایک آنکھ نہ پایا تھا چھوڑو باجی مجھے لگ رہے تمہیں اس سے ہمدردی ہو رہی ہے پلان نے اس سے زائیہ کہا ہمدردی ہو اینا جائے اس منحوس کی بیٹیوں سے مجھے اس سے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ کر نہ ہوئی تو اس کی بیٹیوں سے کیا ہوگی رزوانہ نے دندنے اور تنفر سے کہا وہ نفرت میں ہر حد سے گزر گئی تھی یہاں تک کہ انسان کے درجے سے گر گئی تھی اور افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ ابھی بھی اس خائب میں گر رہی تھی مرے ہوئے وجود کے خود ساختہ نفرت میں مینال پور سکونسی ہو گئی تھی ماہی کے نکاح کے بعد جو خوف دل میں پھن پھلائے بیٹھا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا اس نام آباد میں بارش کا زور ٹوٹا تو لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کیا کچھ برسر روزگار کی فکر میں نکلے اور کچھ موسم کا لطف اٹھانے تفریحی مقامات کا روک کرنے لگے آج ان کا آخری دن تھا اس نام آباد میں رات کی فلائٹ سے انہوں نے کراچی پہنچنا تھا آج وہ لوگ برشاہی مسجد دیکھنے آئے ہوئے تھے جس میں مینال بھی شامل تھی ماہی کی طرف سے زین ہلکا وہاں تو وہاں کی دلچسپ دلکش و دل پرے مناظر میں کھو گئی بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں لائبہ نے حمد کر کے رافے سے پوچھے لیا تھا رافے نے اسے جس گہری نظر سے دیکھا تھا لائبہ اس کے نظروں سے خائف ہو گئی تھی رافے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے پوچھے تو کیسے پوچھے اگر اس سامنے لائبہ کچھ نہیں جانتی ہوگی تو وہ کیا دوبارہ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے گا وہ ابھی سوچوں کے گرداب میں الچا ہوا تھا کہ لائبہ کی بات پر کرنٹ کھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا بھائی آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں نا کہ میں نے آپ کے دوست کو بیٹھنے کا نہیں کہا وہ لائبہ کا آپ کا دوست کہنے پر تھٹک گیا تھا میں نے تو کہا تھا وہاں جب بھائی سے پر وہ زیادہ دیر بیٹھے ہی نہیں اب اس میں میرا کیا قصور لائبہ کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے اور رافی نے بساختہ سانس کھینچی تھی اسے اپنی لائبہ پر فخر محسوس ہوا اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہاں آج کے اس سفر میں لائبہ اس کے ساتھ نہیں ہے تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں لیکن اب رونا شروع نہ ہو جانا رافی ایک دم ہلکا بھڑکا محسوس کرنے لگا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا بھائی بھلا میں اپنی گوڑیا سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا تو پھر بات کیوں نہیں کرے تھے بس یار کام کی ٹینشن تھی رافی نے بہانہ کرا اچھا چلے ٹھیک ہے لائبہ کمرے سے چلی گئی جبکہ وہ موبائل پہ آتی وہاں کی کول کو ڈسکنیکٹ کر گیا وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا ماہی نے جھکی نظروں سے کہا زوار نے گھبرائی گھبرائی سی سامنے کھڑی ہاتھ کی انگلیوں کو رگڑتے ہوئے ماہی کو دیکھا ہاں پوچھو زوار نے کہتے ساتھی اس کا ملائم ہاتھ تھام لیا ماہی نے نگاہیں اٹھا کر زوار کو دیکھا جو بالحانہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ یہ آپ نے پینائی ہے اس نے اپنے گلوں میں پڑی گولڈ کی چینجز پر زوار کندہ ہوا تھا اشارہ کیا نہیں میری فرشتوں نے زوار نے اس کے بے وکوفانہ سوال پر اس ڈسائیہ کہا ماہی نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا پھر ہاتھ کو میں بھول کیا دینا اور تم نے بھی یاد نہیں دلایا اٹھا تو یاد آیا کہ مو دکھائی تو دی نہیں تم سو چکی تھی اور تمہیں ایک چین کے لیے اٹھانا نہ مناسب سی بات تھی اس لیے خودی پہ نہ دی ماہی اس کے تفصیل دے دیے جانے والے جواب پر ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی کیا ہوا اچھی نہیں لگی نانا ایسی بات نہیں ہے بعد سے پہلے میری کسی نے اتنی فکر نہیں لینا تو بس یقین کر رہی تھی ماہی نے صاحب کوئی سے کہا خیر فکر تو اتنی ہے مجھے تمہاری کے تمہیں گما بھی نہ ہو جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ پاتھ میں دیکھا تھا مجھے جو سکون ملا تھا اس کا اندازہ بھی تم نہیں کر سکتی اور پھر جب جب تمہیں دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا یہ منظر سب سے حسین منظر ہے میرے لیے تمہاری نوخیزی تمہاری معصومیت ایسی معصومیت آج کی دور کی لڑکیوں میں دس پرسنٹ بھی نہیں ہے میرا دل بار بار تم سے کلام کرنے کے لیے ہمکتا لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے تم پر اپنے جذبات آشکار کیے تو تم تنفر نہ ہو جاؤ اور پارک میں آنا ہی نہ چھوڑ دو میں جو نمحے میں فیستہ کرنے والا تو تمہارے معاملے میں بے باس ہو جاتا اور پھر اس دن تم پارک میں نہیں آئیں مجھے لگا جیسے میرا دل خالی ہو گیا ہو آدھے گھنٹے تک تمہیں پورے پارک میں تلاشا تھا میرا پاس نہیں چل رہا تھا تمہیں ڈھونڈ کر اپنے پاس چھپا لوں زوار اپنی محبت کو الفاظ میں پرو کر اس کے کانوں میں رس کھول رہا تھا اور وہ بے یقین سے اپنے اتنی خاص ہونے پر یقین کر رہی تھی چاہے جانے کا یہ عمل کتنا حسین ہوتا ہے اتنا کہ انسان اپنے آپ کو موت بر محسوس کرتا ہے ماحول کے اس فضو خیزی کو موبائل کی آواز نے توڑا تھا موسیقی